اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں پیارے دوستو ویڈیو کا منظر آپ کے سامنے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میچ جیتنے کے بعد کھلاڑیوں کے درمیان میڈلز تقسیم کیے جا رہے ہیں انہی کھلاڑیوں میں ایک مسلمان نوجوان بھی ہے جو سر پر ٹوپی اور چہرے پر سنت رسول سجائے ہوئے ہیں ایک بے پردہ لڑکی پلیٹ میں میڈلز لے کر کھڑی ہوئی ہے پلیٹ سے میڈل اٹھا کر سب کے گلوں میں ڈالے جا رہے ہیں ہر ایک اپنا میڈل ریسیو کر رہا ہے اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ لڑکی کی ترب بھی دیکھے جا رہا ہے جو کہ انتہائی نامناسب کپڑے پہنے ہوئے تھی لیکن جب لڑکی اس مسلم نوجوان کے پاس سے گزرتی ہے تو پھر یہ مسلم شیر اپنے سر سے ٹوپی اتارتا ہے اور اپنے چہرے کو ڈھاپ لیتا ہے تاکہ لڑکی پر نظر نہ پڑے اور اس وقت تک اپنے چہرے کو ڈھک کر رکھتا ہے جب تک یہ لڑکی یہاں سے چلی نہیں جاتی اور پیارے دوستو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے در ہوتا ہے تو وہ یہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور داخل فرما دیتا ہے اور انہیں اس دنیا کے اندر ہی ایسا چین و سکون نصیب فرما دیتا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا چنانچہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے کہ بدنظری شیطان کے زہر آلو تیروں میں سے ایک زہری لا تیر ہے جو شخص میرے خوف کی وجہ سے بدنظری کرنا چھوڑ دے تو میں اس کو ایسی ایمانی حلاوت عطا کروں گا جس کی شیرینی اور مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بھائی کے جیسا پختہ ایمان نصیب فرمائے آمین سم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیر کریں اپنی دوستوں کے ساتھ اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا مسید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ